یا حسینؑ یا حسینؑ نتا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسینؑ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ الْآلَمِينَ ابل قاسمِ محمد وعلى آلِهِ تَيَّبِينَ حبیبِ الْتَاهِرِينَ سَيِّمَا بَقِيَتُ اللَّهِ فِي الْعَرَازِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمْ حَسِبْتَا اَنَّا أَسْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا دروت بھیجے گا محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد پرودگار عالم کا انتہائی لطف کرم انتہائی احسان ہے اس نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لئے بہترین راستہ بیان فرمایا ہے تین کا راستہ قرآن اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت فرمائیے سید الشہدہ کے فرشِ عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائیے وقت کے امام کی امامت کو پہچاننے کی سعادت نصیب فرمائیے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کے ہمیں اور نسطن بعد نسطن ہماری تمام نسطن کو اہلِ بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نسطن اور ان کی نسطن کی راہ میں شہدت نصیب فرمائے انشاءاللہ تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے نظرِ لطف اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی خاص نظرِ کرم کو حاصل کرنے کے لیے درود بینے محمد و آلِ محمد پردیار علم نے قرآن کریم کے اندر پیغام کو پہنچانے کی خاطر پیغام کو پوری بلاغت کے ساتھ فساحت کے ساتھ پیغام کو پہنچانے کے لیے کلام کی تمام اصناف کو استعمال فرمائے لہذا کہیں پر قرآن کریم میں حکمت ہے کہیں پر قرآن کریم میں واقعہ بیان ہوا ہے کہیں پر قرآن کریم نے مثال کا سہرہ لیا حتی ایسی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے جس کو شاید ہم لوگ جو عربی نا جانتے ہوں اور زیادہ تر قرآن کریم کو بدقسمتی سے پڑھتے بھی نہیں ہیں تو شاید تبقو بھی نہ کر پاتے ہوں خود قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ ہیں ان کے اگر آپ ناموں کو سوچیں اور ان ناموں کو اردو میں ذکر کریں تو آپ کو بہت عجیب لگے گا تو مثال کی طور پر آپ کہیں گے کہ یعنی بعض وقت تو انسان جب اردو میں دہرائن لگتا ہے تو عجیب لگتا ہے کتنے جانوروں کی نام پر ہیں مثلا مکڑی، ہاتھی، گائے یہ سوروں کے نام ہیں اچھا ہم لوگ کیوں اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے چونکہ ہم عربی پڑھتے ہیں اس کے اردو کے اوپر ہماری اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی مثلا سورہ انکبوت مکڑی ہے سورہ فیل ہاتھی ہے سورہ بقرا گائے ہے اسی طریقے سے انعام چار پائے جانور ہیں خدا انمتال نے ایسا کیوں کیا؟ اسی طریقے سے خدا انمتال نے خود قرآن کریم میں مثالیں دیئیں کیوں؟ شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کی زندگی سے نزدیک ہے لوگ اس کو سمجھ سکیں کہیں مچھر کی مثال دیئے کہیں مکھی کی مثال دیئے اب یہ تھا کہ شاید ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم پر اس انداز میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ ہم ان سے حاصل کر سکیں کیوں خدا انمتال نے مچھر کا نام دیا کیوں مکھی کا نام دیا کم سے کم یہ ہوا کہ بڑے واقعات پر ہم نے توجہ کی ہے تو تھوڑا بہت جو حتی برسگیر کا محول ہے جہاں پر قرآن کریم کے اوپر اتنا کام شاید عوامی سطح پر نہیں ہوا ہے بہرحال اس میں بھی کچھ واقعات پر توجہ ہے لیکن ان واقعات سے جو حاصل ہونا چاہیے تھا شاید اس میں بھی تھوڑی سی کتا ہی رہ گئی میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و عالم حمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و عالم حمد محمد و عالم حمد یہ ہم لوگوں کا مائک کے ساتھ رشتہ بڑا عجیب ہے تھوڑا بہت ہم لوگ مائک کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں اتنا ہاتھ لگاتے ہیں کہ مائک ٹوٹ جاتے ہیں اور زیادہ تر امام بارگاہوں کے اندر یہ فریکچرڈ مائکس ملتے ہیں پھر ہم لوگ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان سے باہر بھی ایسا ہی ہے اور میں ایک دفعہ لندن میں ایک عشرہ پڑھنے گیا اس زمانے میں کم باہر جاتا تھا لیکن لندن میں شاید دوسری تیسری دفعہ تھی عشرہ پڑھنے گیا تو اس نے مائک کو سیٹ کرنے کے لئے پلائر استعمال کیا پلائر سے اس کو ٹائٹ کیا تو میں سوچنے لگا کہ میں تو پاکستان کو کہہ رہا تھا یہ لندن میں بھی یہ ہی ہو رہا ہے تو یہ سب مسائل ہیں شاید پھر نہیں بارہال کیوں ایسا ہوتا ہے چلی کام چل رہا ہے سب سے بڑی واحد ہے یہ کام چل رہا ہے آواز پہنچ رہی ہے معاملہ ختم ہو گئی ہے تو یہ ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے بھارہ مثالیں خدا عنہ نے دیئے ہیں قرآن کریم میں بہت نفیس مثال جیسے ہم لوگ بچپند سے اس مثال کو دیکھتے ہیں خدا عنہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اب اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی بھی ہے آیا واقعا ایسا کوئی منظر ہوا ہے کہ فرشتوں سجدہ کرنے کو کہا ہو یا نہیں واقعا نہیں ہوا ہے مثال ہے یہ قرآن کریم نے مثالوں سے بہرحال سمجھا ہے ہم یہ مثالیں دیتے ہیں لوگوں کے لئے تاکہ شاید وہ سمجھیں تو بعض لوگ کی کہتے ہیں کہ بھئی آیا یہ مثال ہے یا یہ واقع ہے لیکن اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ اس کو مثال کہنا کافی مشکل لگتا ہے سوال ہے جواب ہے پھر سوال کے اندر منطق جواب کے اندر منطق تو ان سب چیزوں کو جمع کریں تو آدمی کہتا ہے نہیں مثال پھر ایسی نہیں ہوتی مثال تو پھر مثال کے طور پر خدا عنہ نے فرمایا اس کے بات فرمایا ہاں یہ بات ہوئی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ کیسے اللہ کی خوف و خشیت سے چکنا چور ہو جاتا پھر فرمایا ہم مثالیں دیتے ہیں یہاں مثال سمجھ میں آتی لیکن مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے سامنے آنا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا اس کا بھی مثال ہونا وہ ذرا مشکل لگتا ہے اب وہاں پہ جو سوال جواب ہوا اس میں بہت خوبصورت درس ہیں ہمارے لئے بہت تفصیلی درس ہیں میں صرف ایک پہلو پہ آپ کی خدمت میں آرز کروں گا اور مجھے آدھے کہ ہم لوگ کبھی جب اس واقعے کے اوپر گفتگو کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید اس واقعے سے ہمیں زیادہ کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا اور کبھی شاید ہم اس سے اچھے نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں لیکن بس ایک پہلو آپ کی خدمت میں آرز کروں آپ دیکھئے کہ جب خدا جمتان نے کہا کہ بھئی آدم کو سجدہ کریں فرشتے فرشتوں نے جو سوال کیا وہ انداز کیا ہے اور شیطان نے جو اعتراض کیا فرشتوں نے بھی گویا اعتراض کیا ہے کہ بھئی ہم ہم بھی تیری لئے تسبیح کرتے ہیں ہم بھی تیری لئے تقدیس کرتے ہیں تو یہ کیوں خلافت کا اہل قرار پایا فرشتوں نے بھی گویا ایک اعتراض کیا ہے اچھا شیطان نے بھی اعتراض کیا شیطان نے بھی کہا کہ بھئی اس کو تم نے کیوں بنایا اچھا اب دونوں کا سوال کیا ہے دونوں کی دلیل کیا ہے دونوں کا سوال کیا ہے دونوں کی دلیل کیا ہے اور خدا کا جواب کیا ہے اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا غور کریں تو ہمیں دنیا میں دیکھنے کے دو انداز ملیں گے اب اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جب شیطان نے اعتراض کیا تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں تو شیطان کے اعتراض کی بنیاد کس پر ہے میٹر کے اوپر مادے کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پروڈکٹیوٹی نہ دیکھے صرف اس کو دیکھے کہ مادہ کیا ہے یہ پھر صحیح نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا تو مثلا کوئی دنیا کے اندر ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ اس نسل کا ہے وہ اس نسل کا ہے یہ صحیح نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرستی کی بنیاد اس شیطانی فکر کے اندر تھی کہ اس نے کہا کہ اس کو مٹی سے خلق کیا ہے مجھے آگ سے خلق کیا ہے تو اس نے کس کے اوپر بیس کی اپنے اعتراض کو میٹر کے اوپر مادے کے اوپر اچھا فرشتوں نے مادے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا آپ دیکھیں فرشتوں نے نہیں کہا کہ تم نے اس کو مٹی سے خلق کیا اور ہمیں نور سے خلق کیا یہ اعتراض نہیں کیا جبکہ یہ اعتراض فرشتے زیادہ اچھا کر سکتے تھے کہ آگ اور مٹی کا تو پھر دونوں مادے ہیں لیکن مٹی اور نور بہت فارق ہے لیکن فرشتوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا فرشتوں نے کس پر اعتراض کیا فرشتوں نے پرڈکٹیوٹی کے اوپر اتراز کیا کہ اس کی پرڈکٹیوٹی میں خون بہانہ اور فساد برپا کرنا ہے اور ہماری پرڈکٹیوٹی تسبیح اور تقدیز ہے دو دیکھنے کے انداز پتا چلتے ہیں ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھنا ہے میں کس مادے پر ہوں وہ کس مادے پر ہے اس کے پاس کتنا مادہ ہے میرے پاس کتنا مادہ ہے یہ شیطانی طرز فکر ہے فرشتوں کا طرز فکر کیا ہے فرشتوں کا طرز فکر یہ اس کی پرڈکٹیوٹی میں فساد ہے خون رزی ہے اور ہماری پرڈکٹیوٹی کے اندر تسبیح ہے اور تقدیز ہے تو انہوں نے جو اتراز کی بنیاد بنائی وہ مادے پر نہیں بنائی بلکہ فعالیت کے اوپر بنائی اس کی فعالیت یہ ہے ہماری فعالیت یہ ہے اس کے بعد یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ جو فعالیت کا فرق جانا یہ کیسے جانا ان کو کیسے پتا چلا دو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے شاید حضرت آدم سے پہلے کچھ مخلوقات رہی ہوں گی جس کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوچا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں اب یہ ناقابل قبول حالت میں آگیا ہے درود بھی جگہ محمد و عالم حمد اس کو میں شاید چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ غور کرتا ہوں مجھے اتنا غور نہیں کرنا چاہیے تو فرشتوں کا جو اعتراض تھا وہ مادے پہ نہیں تھا پروڈکٹیوڈی پہ تھا کہا یہ فساد برپا کرے گا یہ خون رزی کرے گا ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے البتہ فرشتوں نے عدب یہ دکھایا کہ باقی جملہ نہیں کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں نہیں نہیں انہوں نے کہا نہیں یہ خدا کے سامنے ہمیں یہ احانت نہیں کرنی بتمیزی نہیں کرنی تو فرشتوں نے بس اتنا کہا کہ خدا تو ذرا دیکھ لے ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں یہ تو خون بہاتا ہے فساد برپا کرتا ہے بس اتنا کہا شیطان نے بتمیزی دکھائی شیطان نے سوال نہیں کیا ڈائریک اعتراض کیا فرشتوں نے دبے لہجے میں سوال کیا یہ بہت امپورٹن پوائنٹ تھا شیطان نے اعتراض کیا فرشتوں نے درحقی کا سوال کیا اعتراض بھی نہیں کیا فرشتوں کا سوال جاننے کیلئے تھا شیطان کا سوال تکبر کے لئے تھا اس کے لئے تکبر کے لئے تھا یہ خدا کو پسند نہیں ہے فرشتوں کا سوال مادے پہ تھا شیطان کا سوال فرشتوں کا سوال پروڈکٹیوٹی کے اوپر تھا اچھا اچھا فرشتوں نے پروڈکٹیوٹی کا یہ گیپ کیوں ڈھونڈا کہاں سے پتا چلا کہتے ہیں پہلے کچھ حضرت آدم سے پہلے نسلیں گزر چکی تھیں ان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اسی کی طرح تھی جو درہ مشکل لگتا ہے یہ درہ مشکل لگ رہا ہے منظر نہیں لگتا کہ پہلے کوئی گزر چکا تھا تو پھر کیا ہوا ہوگا پھر اس طرح کیسے ہوا ہوگا کہ آدم کے اندر کچھ قوات تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جسم بھی تھا جسم کی کچھ قوتیں تھی قوے شہویہ قوے غذابیہ قوے وہمیہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ قوات ہیں جو جسم کی زورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں اس کو بعض اوقات ایکسٹرا آرڈنری طاقت دلانے کے لیے ہیں جو غصے کی صورت میں آتی ہیں اس کو سوچنے سمجھنے کی طرف لے جانے کے لیے ہیں جس کا منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے تو فرشتوں نے دیکھا کہ کچھ طاقتیں اس کے اندر ایسی ہیں جس کا منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو منفی استعمال ہے مثلا غصے کی صلاحیت ہے مقابلہ کرے گا تو شاید انہوں نے یہ دیکھا اچھا خدا اندر مطال کا جواب کیا ہے خدا اندر مطال نے جواب مادے پہ نہیں دیا کہ بھئی مٹی افزل ہے یا نہیں ہے شیطان کو کہا کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے فرشت نے کہا تسبیح و تقدیس کرے گا اس کو خدا نے قابل جواب سمجھا کہ بھئی یہ وہ اعتراض ہے جس پہ جواب دینا چاہیے پس تکبر کے اوپر بہترین کام جوابی نہ دو تکبر کا جواب نہیں تکبر کا جواب ہی نہیں ختم ہوئی امام دا اس کے مقابلے میں اگر کوئی کچھ سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے اس کا جواب خدا نے دیا اور جواب خدا نے کس سے دیا خدا نے کہا تم نے اس کے اندر قوات دیکھی ہیں شہویہ غزبیہ وہمیہ اس کا خون رزی فساد برپا کرنا دیکھا ہے لیکن ہم نے اس کی عقل دیکھی ہے ہم نے اس کی عقل دیکھی ہے اس عقل کا منبع کیا تھا اس عقل کو رفلک کیا خدا نے علم کے ذریعے سے فرمایا ہم نے اس کے اندر علم رکھا ہے اس علم کے ذریعے سے یہ یہ کرے گا صحیح ہے اچھا اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ فرشتوں نے دیکھا کہ قوات کے ذریعے سے یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا خون بہے گا خدا نے کیا دکھایا علم کے ذریعے سے کیا کرے گا فرمایا خدا نے یہ علم کے ذریعے سے ہمارے لقا تک پہنچے گا لقاؤ اللہ تک پہنچے گا یہ صحیح اب ہم انسان تین گروہوں میں بڑھ گئے جو اس تکبر میں بھز گئے کہ ہم کون ہیں وہ شیطان کے راستے پہ چلے جو شہوات کے پیچھے گئے وہ خون رزی اور فساد میں چلے گئے جنہوں نے اپنی آخل کے ذریعے سے شہوتوں کو کنٹرول کیا وہ لقاؤ اللہ کی طرف گئے اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے زندگی کے لئے لائن اوف ایکشن بناو اگر خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تکبر کی طرف گئے راستہ شیطان کا ہے اگر اس طرف گئے کہ میرے اندر جسم ہے مجھے جسم کی خواہشات چاہیے میرے اندر غیز و غضب ہے مجھے طاقت چاہیے میں مکاری کروں اعوذ باللہ تعالی دوسروں کو چھوٹا ثابت کروں تو یہ راستہ خون رزی اور فساد کا راستہ تیسرا راستہ کیا ہے خدا نے تمہیں عقل دی ہے خدا نے تمہیں علم دیا ہے اس عقل اور اس علم کو استعمال کرو تذکیہ نفس کرو اور جو خدا نے فرمایا ہے کہ ایک مرحلہ آئے گا جب تم مجھ سے مل جاؤ گے لقاؤ اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُو کاش کبھی ہم لوگ کے پاس موقع ہو تو ہم اس آخری حصے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اِلَيْهِ رَاجُون ہے کیا اب ہم لوگ کے پاس ایک سادہ سا نسخہ ہے وہ کیا موت اِلَيْهِ رَاجُون یعنی موت لہذا جب کوئی مرتا ہے ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُون یہ جو موت آئی ہے یہ رجوع تو ہے یہ اس نے رجوع کیا ہے یا خدا نے اس کو بلالیا ہے یہ جو موت ہے یہ اس نے رجوع نہیں کیا ہے یہ تو خدا نے اس کو بلالیا ہے اِلَيْهِ رَاجُون میں ہم نے رجوع کرنا تھا وہ جو تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجُون ہم نے اس کی طرف پلٹنا ہے نہ کہ وہ ہم سے کیا واپس آؤ تم کہاں جا رہے تھے ہم نے پلٹنا تھا اس کو فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرو اس کو فرماتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ تم لوگ کیا مطلب مر جاؤ موت آنے سے پہلے خدا کی نزدیک جا چکے ہو تم لوگ اب ہم خدا کی نزدیک جائیں گے کیسے راجعون ہوگا کیسے یہی خواہشات پہ کنٹرول کر کے خواہشات پہ کنٹرول کریں گے عقل کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے نفس کا تسکیہ کریں گے تو ہمارا رجوع خدا کی طرف ہوگا اور پھر یہ ہے کہ پھر امام فرماتے ہیں مجھے کیا پرواہ کہ میں موت پر آؤں گیا موت مجھ پہ آئے کیوں میں تو اسی طرف جا رہا ہوں بھئی جو آدمی پہلے ہی راہ پہ چل رہا ہے اس کو کیا فرق پڑا کہ موت آئی یا نہیں آئی وہ تو گامزن اسی راستے پر ہے یہ تو ہماری مشکل ہے کہ ہم دنیا کے اندر فسے ہوتے ہیں اچانک موت آتی ہے اور کہتی ہے تم کہاں فس گئے تھے تم نے تو وہاں جانا تھا وہ آدمی پہلے سے ہی وہیں جا رہا ہے تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فرق پڑا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آئے ہیں ہم تو وہیں پہ ہیں بلکہ وہ وہاں جا نہیں رہے وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں موت کیا کر لیگی لہذا ہمارے پاس رواجات کے اندر موجود ہے کہ موت مومن کا کچھ نہیں بگاڑتی مومن پہلے ہی موت کو شکست دے چکا ہوتا ہے مومن موت کو شکست دے چکا ہوتا ہے کیوں موت کیا کرے گی اب موت یہ کرے گی نا جسم سے میرا رشتہ توڑے گی وہ تو وہ پہلے ہی توڑ چکا ہے آپ یقین فرمائیے اس دنیا کے اندر رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو جسم سے رشتہ توڑ چکے ہوتے ہیں اپنا موت بعد میں آتی ہے وہ پہلے اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں قطعی ثبوت آپ کی خدمت میں ارز کروں گا قطعی چیزیں ہیں یہ کہ یہاں پر بہت سارے عرفہ ایسے رہ چکے ہیں ابھی بھی رہ رہے ہیں جو جسم سے رشتہ توڑ چکے ہوتے ہیں اپنا جب چاہیں گے توڑ لیں گے تو جو موت نے بڑا کمال کرنا تھا توڑنا تھا ان کو ایک مثالی بدن دکھائی دیتا کہ ہم ہیں اور آپ مثالی بدن ہیں یہ تو یہ پہلے کر چکے ہیں زیادہ امام خوینی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں مات کے اندر کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو نہ صرف وہ کر چکے ہیں جو دنیا میں کرنا تھا پھر موت آنی تھی اور بدن سے رشتہ ٹوٹنا تھا یہ کر چکے عام انسانوں نے برزخ میں جا کر کچھ اسائنمنٹ پورے کرنے تھے کام کرنے تھے وہ وہ بھی کر چکے نہ صرف وہ کر چکے جو دنیا میں کرنا تھا کہ جسم سے آزاد ہو گئے برزخی جسم سے نزدیک ہو گئے یہ تو وہ کر چکے پھر برزخی جسم میں جو کچھ کرنا تھا وہ وہ بھی کر چکے تو اب جب ان پر موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ادمی پی ایش ڈی کر چکا ہے اسکول اب میٹرک کی سیڈیفیکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو یہ بھی دے دو یہ میرا تو پی ایش ڈی پہلے سے ہو چکا ہے تو جب اس کو موت آتی ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو برزخ میں بھیجا جاتا ہے وہاں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو دنیا کا بھی کام نپٹا چکا ہے برزخ کا کام بھی نپٹا چکا ہے اس کو یہاں کیوں لائے ہو اس کو ڈائریکٹ بھیجو محشر کے اندر معاملہ ختم ہو چکا ہے اس کا تو لہذا ان کی برزخ دو تین دن لکھی ہے روایات میں ان کی برزخ دو تین دن کی ہوتی ہے کیوں؟ جو دنیا میں تھا وہ کر چکے جو برزخ میں کرنا تھا وہ بھی یہیں نپٹا چکے ہیں کر چکے یہ سب کچھ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لقاء اللہ کو یہاں دریافت کر لیا ہے یہ وہ حدف اولا تھا کہ جو وہ وہاں پہ کرنا تھا ان کو وہ یہاں پہ کر گئے ساری دنیا مرے گی برزخ میں جائے گی برزخ سے مرے گی محشر میں جائے گی تب وجہ اللہ کے سامنے ہیں یہ لوگ یہیں سب کچھ نپٹا چکے ہیں یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کسی اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے یقین کی حالت کیا ہے اس نے کہا میں عرش خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جی بھئی عرش خدا کو خلائق نے محشر میں دیکھنا ہے ابھی تم تو دنیا میں رہ رہے ہو عرش خدا کو خلائق نے محشر میں دیکھنا ہے یہ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے ہمیں پتا نہیں چلا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اچھا ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں پانچ رکت دس رکت نمازیں پڑھنی ہیں معاملہ ختم ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں گیم ہی پتا نہیں چلا اس کا مطلب ہے ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ یہاں لوگ کر کیا رہے ہیں تو پھر راجون کیسے ہوگا ہم سمجھ رہے ہیں وہ ایک فرشتہ آئے گا ملک الموت وہ ہمارے سر پہ جب مارے گا اور کہہ گا چلو اٹھو یہاں سے چلو یہ ہو گیا راجون بھائی یہ تو زبردستی کا لے کے جگہ ہیں وہ ہمیں خود جانا تھا اِنَّا اِلَيْهِ رَجْ ہم نے اس کی طرف جانا ہے تو عزیزان مہترم رجوع کیسے ہوگا رجوع ایسے ہوگا کہ بھائی ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں گے اس عقل اور اس شعور کے ذریعے سے جو خدا اندرمتال نے ہمیں دیا ہے تذکیہ نفس کے ذریعے سے پھر خدا ہماری عقل کو خود علم کا ذریعہ قرار دے گا پھر اس عقل کے اوپر علم اترے گا جس کو ہم نے قلب تعبیر کیا پھر وہ علم ہمیں لے کے آگے بڑھے گا اور اس علم کے اندر بڑھنا جو تھا وہ یقینی ہوتا چلے جائے گا تو ایک دفعہ اچھی طرح وقت لگا کے اس کو سمجھیں کسی طرح سے اور یہ میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے ارز کر دوں میں چھ سات مجلس آپ کی خدمت میں مختلف طریقوں سے اس بات کو ارز کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں آپ نے شاید ملاحظہ فرمایا اس کو یہ سسٹم سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ زندگی ناؤزو بللہ بیکار ہو جائے گی ہم لوگی در ادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں گے اور میں ارز کر رہا ہم لوگی جد و جائد ابھی کس میں پڑھی ہوئے یہ ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لو تیس دن روزہ رکھ لو مام لخت یہ تو جہنم سے بچنے کیلئے ہے یہ تو صرف جہنم سے بچنے کیلئے ہے اچھا وہ نمازیں بھی کیسی ہیں وہ روزے بھی کیسے ہیں وہ نمازیں بھی کیسی ہیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ابھی فاتحہ پڑھی کہا اے دنا سرات المستقیم کل آپ کی خدمت میں سرات المستقیم ارز ہوا تھا ابھی جو فاتحہ پڑھی اس میں سوچا تھا سرات المستقیم مشکل ساری ہے بھئی جب سوچیں گے ہی نہیں غور ہی نہیں کریں گے مانگیں گے ہی نہیں تو نصیب کیسے ہوگا ان لیس لیل انسان الا ماسا یہ سب کو سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کس طرف آگے دانا ہے تب معاملہ آئے گا کہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا جب مانگے گا نہیں من جدہ وجد جو طلب کرتا ہے وہ پاتا ہے طلبگار ہوں خدا اندرمطال کے سامنے خدا ہیں طلب کر رہے ہیں تجھ سے تو نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ تو چند روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نحجو بلاغہ کی سلسلے میں عرائز پیش کیے اور اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ ہمیں قوانین کو جاننے کی ضرورت ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو دنیا کے بارے میں ہے تو اس کو مختلف انداز میں نحجو بلاغہ کیوں مبارک نورانی کلمات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور اس میں کئی خدبے مورد بحث آئے اب یہ تھا کہ یہ جو ان کا تربیتی نظام ہے اہل بیت کا ایک پورا تربیتی نظام ہے جس کو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں علم اخلاق اس کی ذمہ داری لیتا ہے ایک دفعہ اخلاقی نصیحتیں ہوتی ہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں اخلاقی نصیحتیں ایک چیز ہوتی ہے علم اخلاق ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کیسے بھئی مثلا فرض کیجئے آپ کو تین چار کیمیکلز کی بارے میں پتا چل گیا تین چار کیمیکلز کی بارے میں پتا چل گیا تو کیا یہ سائنس آف کیمسٹری آپ کو پتا چل گئی نہیں تین چار کیمیکلز پتا چلے ہیں سائنس آف کیمسٹری علیدہ ہوتی ہے ایک دو نصیحتیں پڑھ لینا ایک علیہ دا معاملہ ہے علم اخلاق آپ کو علم اخلاق دیکھنا ہے علم اخلاق دیکھیں مثال کی طور پر عروج السعادہ کے اندر عروج السعادہ کتاب ہے علم اخلاق پر لکھ علم اخلاق پر ہے نہ اخلاقی نصیحتوں پر علم اخلاق کے اوپر مثلا امام قمینی کی چھل حدیث چار پانچ حدیثیں جو شروع کی ہیں وہ دیکھیں علم اخلاق اس کے اندر سمرائز ہوا ہوا ہے ایک دفعہ اچھی طرح یہ علم آئے اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ بھئی انسان کے اندر کیا ہے جو میں نے قوات شہویہ غزبیہ وہمیہ ارز کیا عقل کا کردار کیا ہے جو میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں کئی دفعہ ارز کیا عقل عملی قلب بن جاتی ہے وہ قلب ریفلیکشن کر رہا ہوتا ہے پھر اس میں جو علم ملتا ہے وہ کرنا نہ کرنا نہیں ہوتا صرف کرنا ہوتا ہے وہ ایسا علم ہوتا ہے ہمیں اس کی ظہورت ہے ہم بہت کچھ جانتے ہیں کرتے نہیں ہیں تو یہ سب عرائد آپ کی خدمت میں آرز کی ہیں جو تربیتی نظام ہے یہ بڑا کامیات تربیتی نظام ہے اس تربیتی نظام نے حضرت ابو زر جیسے بنایا اس تربیتی نظام نے کمال کر دیا اور وہ اس طریقے سے کہ حضرت ابو زر علیہ السلام مثلاً اللہ نے سب کے اوپر سلام کہا ہے یہ ہم لوگ کیا ہی دشواری ہے ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے علیہ السلام اسلام علیکم ان میں فرق کیا ہے تو کبھی اہل سنت اور ہم اس بات کے اوپر علشتے رہتے ہیں کہ وہ اسلام علیکم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سلامن علیکم دونوں بالکل ایک بات ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس پر علشتے رہتے ہیں مثلاً جب ہم کہتے ہیں علیہ السلام ان پر سلام ہو اور آپ کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلام علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلام تو اسلام علیکم کہنے کے لئے نبی چاہیے کیا نہیں آپ کو میں کہوں گا سلام علیکم تم پر سلام تو اگر میں کسی صحابی کو کہہ دوں علیہ السلام تو وہ کہے گا نہیں اس کو رضی اللہ کہنا ہے ارے پھئی کیا مسئلہ ہے عام انسانوں کو تو سلام کیا دے سکتا ہے تو اس کے اوپر سلام نہیں کیا دے سکتا یہ کوئی فرق نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں بس چل رہا ہے یہ معاملہ اس قسم کی بہت سائی چیزیں چل رہی ہیں حضرت ابو ذر مکتب اہل بیت کے تربیت کیافتہ حضرت ابو ذر نے بے پناہ مشکلات اٹھائیں اب آپ اس معاملے کے اندر جب حضرت ابو ذر کی شخصیت کو سمجھنے لگتے ہیں تو ایک منظر ہے حضرت ابو ذر کی زندگی میں میرے اپنے خیال ہے کہ شاید یوں میں سوچتا ہوں کہ شاگرد مکتب اہل بیت ہونے کے ناتے یہ حضرت ابو ذر کی زندگی کا انعام تھا انعام کا دن تھا وہ کون سا دن تھا جب حضرت ابو ذر علیہ السلام کو خلیفہ سالس کی زمانے کی کرپشن پر اعتراض کرنے پہ مدینے سے باہر نکالا گیا کہا کہ آپ مدینے سے باہر نکال دیں شام بھیج دیا گیا جلا وطن کر دیا گیا دو دفعہ جلا وطن کیا ایک دفعہ شام ایک دفعہ رفضہ ایک دفعہ جب ان کو جلا وطن کرنے لگے تو کہا گیا کہ کوئی ابو ذر کو خداحافظ کہنے نہ جائے اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ ایک آدمی کہیں شہر سے باہر جا رہا ہوتا تھا تو لوگ اس کو خداحافظ کہنے کے لئے دور تک جاتے تھے تو جو کوئی مثلا اس زمانے میں باعزت باشرافت انسان ہوتا تھا اس کو خداحافظ کہنے کے لئے زیادہ لوگ جاتے تھے اور مثلا کوئی آدمی اننون ہوتا تھا چلا جاتا تھا اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا اب حضرت ابو ذر کا ایک مقام تھا جو پوری حکومت تھی اس کو پتا تھا کہ ابو ذر جب جائیں گے تو کافی لوگ پیشے جائیں گے خداحافظ کہنے کے لئے اور یہ سب کا سب حکومت پہ اعتراض میں تبدیل ہو جائے گا گویا انٹی گورنمنٹ ایک ریلی بن جائے گی اگر سب لوگ خداحافظ کہنے گئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ابو ذر کو خداحافظ کہنے نہیں جائے گا جب یہ اعلان کیا تو خود امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کے ساتھ الودا کہنے گئے بہار درود بیجے گا محمد و آلیم آمد صلی علی محمد آلی محمد و عجل بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کفر پیچھے رہا اور کل ایمان خداحافظ کہنے گیا کل ایمان خداحافظ کہنے گیا اب میں سمجھتا ہوں یہ حضرت ابو ذر کے زندگی میں انام کا دن تھا اس واقعے نے حضرت ابو ذر کے مقام کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ بھئی یہ ابو ذر کون ہے کل ایمان یہاں پر ہے اس کو خداحافظ کہنے آئے خود امیر المومنین اور دو فرزند امام تشریف لائے ہیں خداحافظ کہنے کے کیا ارشاد فرمایا ایک خدبہ اس موقع پر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سید و شہدہ نے بھی کلمات ارشاد فرمایا گوئی امام حضرت مجتبہ علیہ السلام انہوں نے بھی ارشاد فرمایا خود امیر المومنین نے خدبہ ارشاد فرمایا وہ خدا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اپنے شاگرد کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں درود بھیجے گا محمد و عالم حمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و عالم حمد اس ترتیب میں خدبہ نمبر ایک سو تیس ہے اور جو مفصد جعفر صلی اللہ علیہ مقاموں کی ترتیب ہے اس کے اندر خدبہ نمبر ایک سو انتیس بن جائے گا میرا اپنے خیال ہے خدبہ نمبر ایک سو تیس لکھا ہے جب حضرت ابو زر جب خلیفہ سالس حضرت ابو زر کو جب خلیفہ سالس نے مدینہ سے ربزہ مقام کی طرف جلاوتن کیا ایک دفعہ شام بھیجا تھا دوسری دفعہ ربزہ بھیجا تھا جہاں پر ان کی وفات ہو گئی تھی اور جب ربزہ کی طرف جلاوتن کیا تو عمیر الممنین سے ان سے بے وقت رقصت یوں ارشاد فرمایا تسلی کے لئے ارشاد فرمایا سید رضی نے لکھا لِعَبِ زر رحمہ اللہ لَمَّا اُخْرِجَ عِلَى الرَّبْزَة جب ربزہ کی طرف انہیں اخراج کیا گیا جلاوتن کیا گیا تو اس وقت فرمایا یا عبا عزر عزر تصور کیجئے دیکھیں میں نے آپ کی خدمت نے عبا عزر کہا نا آپ نے اور میں نے آسانی سے لیا میں ایک بات سوچتا ہوں کسی انسان کی خوش قسمتی کے لئے اتنا ہی نہیں ہے کہ امیر الممنین اس کا نام لے کر کہیں آپ ذرا تصور کریں واقعا میں سوچتا ہوں حملوں کیلئے آسان ہے یعنی ہم لوگ شاید نہیں درک کر پا رہے ہیں لیکن ذرا تصور کریں امیر الممنین کسی کو نام لے کر کہیں ابو عزر اللہ اکھان یہ توجہ ہم شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ کہ انسان کامل کسی انسان پر توجہ دے دے آپ اور میں ہیں ہم لوگ کہاں ہیں آپ تصور کریں اگر انسان کامل وقت نے وقت کے امام نے آپ کے چہرے کو ایک دفعہ نظر ڈال کے دیکھ لیا آپ کا میرا معاملہ یہیں پہ پورا ہو جائے گا نظر لطف چاہیے جو میں آپ سے بار بار ارز کرتا ہوں مجلس شروع ہونے میں ان کی نظر لطف ایک دفعہ بھر کے نظر ڈال دی ہم لوگوں کے اوپر انسان کامل ہے یہ جو فرشتے سجدہ کر رہے تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کامل ہونے کے ناتے سجدہ کر رہے تھے ہر انسان کامل اسی مقام پر ہوتا ہے وقت کے امام انسان کامل ہیں یہ مقام عظمت کچھ اور ہے جو سید مولا عمی الممنین نے فرمایا ہے کہ میں وجود کی چکی ہوں پارٹ ہوں جس کے اوپر چکی وجود کی گھومتی ہے وجود کے چشمیں مجھ سے جاری ہوتے ہیں یہ جو کائنات کی چکی کا پارٹ ہے یہ ابو ذر کو دیکھے اور کہے یا ابو ذر مقام پر یہ ہے یا ابو ذر انکا غزبتا للہ فرجو من غزبتا لہ اب دیکھیں گواہی دیئے فمہیں اے ابو ذر تم نے جو غیز و غزب دکھایا وہ اللہ کے لئے تھا تو تم اسی سے امید لگاؤ جس کے لئے تم نے غیز و غزب دکھایا یہ گواہی پوری ہو گئی افضل الامال الحبو للہ والبغضو للہ بہترین عمل یہ محبت اللہ کے لئے کرو غیز و غزب اللہ کے لئے دکھاو امی الممنین نے گواہی دی تھی فرمایا انکا غزبتا للہ نہیں کہا اگر تم نے غزب خدا کے لئے دکھایا نہیں فرمایا نہیں میں گواہی دے رہا ہوں انکا غزبتا للہ ابو ذر تم نے غیز و غزب اللہ کے لئے دکھایا ہے گواہی پوری ہو گئی فرجو من غزبتا للہ اسی سے امید لگاؤ جس کے لئے غیز و غزب دکھایا ان القوم خافوکا علا دنیاہم علا دنیاہم و خفتہم علا دینکا یہ جو لوگ ہیں یہ تم سے ڈر رہے ہیں اپنی دنیا کے لئے یہ ڈر رہے ہیں کہ تم ان سے دنیا چھین لوگے اور تم کس بات پر ڈر رہے ہو کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ چھین لیں میار کون کس چیز کو دفاع کر رہا ہے یہ دنیا کو دفاع کر رہے ہیں تم دین کا دفاع کر رہے ہو عزان محترم جب یہ لوگ ہم شیعہ قوم کے اوپر مار رہے تھے تو مجھے ایک بات قطعی ذہن میں تھی اور سب کی ذہن میں تھی وجہ کہ نہ ہم زمین کے لئے مر رہے ہیں نہ پیسے کے لئے مر رہے ہیں ہم حب حسین میں مر رہے ہیں جیت ہماری ہے انہوں نے ہارنا ہی ہارنا ہے ہم امام حسین کے لئے مر رہے ہیں یہ اپنی جہالت کی وجہ سے بھی مار رہے تھے کسی بھی مجھ سے کوئی کہن نہیں یہ بھی خدا کے لئے مار رہے تھے چلو بفرض محال سوچوں کہ خدا کے لئے مار رہے تھے البتہ جاسوس تھے البتہ یقیناً دشمنوں کے اہلکار تھے اب تو بہت سوال کے پردے کھل چکے ہیں اب کیا چھپا نا اب وہ قطر کا امیر بھی بولتا ہے کہ ہم نے سیریا میں کیا کیا اب وہ امریکہ کے بڑے بڑے اہدے دار بولتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں کیا کیا ہم نے افغانستان میں کیا کیا سب کے پردے کھل گئے ہیں اب تو اور خود پاکستانی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے کہ کس نے شیعت کے خلاف کیا کیا جو راول پنڈی میں آشورہ کے سانے میں ہوا خود اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا چلو میں کہتا ہوں کسی نے ہمیں مارا اس نے کسی بھی قص سے مارا ہم کیوں مر رہے تھے ہم امام حسین کے نام پہ مر رہے تھے یہ جیت ہے ہماری ہم زمینوں پہ نہیں مرے ہم ملکوں پہ نہیں مرے ہم دولتوں پہ نہیں مرے ہم خاندانوں پہ نہیں مرے ہم پرچمہ حسین پہ مرے ختم جیت ہماری ہے اس سے مجھے قطعن پتا تھا اور آپ کو ہی پتا ہے الحمدللہ ہم سب لوگ مطمئن تھے کہ ٹھیک ہے جسم تو کاٹ سکتے ہو ہرا نہیں سکتے تم لوگ ہمیں دیکھو ہم لوگ ہیں نبیت یا حسین 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 پہ بردیار انشاءاللہ نسرت اور زیادہ نصیب فرمائے انشاءاللہ تو ان کا میعار یہ تھا آپ کا میعار یہ تھا جیت آپ کی جب تک آپ اس حق پر ہیں صرف ایک محنت کرنی چاہیے آپ مجھے اس کو بہت احتیاط سے کہنا ہے صرف ایک محنت کریں خلوص کم نہ ہو یہ بڑی مصیبت ہے خلوص کم نہ ہو جیسے ہی خلوص کے علاوہ کچھ اندر آتا ہے یہ سمجھنے شکست کا پروپورشن بڑھنا شروع ہو گیا جتنی ملاوٹ شکست کا احتمال اتنی زیادہ یہ بڑی مشکل ہے یہاں پر ہماری جو مشکل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریے فکر اصول منطق کے اوپر رہے تو کیا ہوگا نہیں یہ نہیں ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ جب اس میں ملاوٹ ہوتی ہے تو کیا ہوگا ہم لوگ ادھر مار کھاتے ہیں ہمیں کوئی اس فکر کے اوپر نہیں مار سکتا یہ میں کوئی گارنٹی سے ارز کروں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں چودہ سو سال سے دیکھا ہے ہم لوگ صرف مشکل میں اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارے خلوص میں کمی آتی ہیں اس کو سنبھالنا ہے ہماری جمعہ داری ہے باقی تو سب کچھ بھی نہیں ہے یہ جو قوم ہے یہ اپنے دنیا کے لیے تم سے خوف کھاتی ہے اور تم ان کے بارے میں کیا خوف کھاتے ہو کہ کہیں تمہارا دین نہ خطرے میں پڑ جائے اب اس کے بعد فرمائے ان کے ہاتھ میں وہ بلا چھوڑ دو جس کے لیے یہ تم سے ڈر رہے ہیں یہ کیا ڈر رہے ہیں دنیا کے لیے ان کے دنیا ان کے موں پہ مارو فت رک ترک کر دو فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں ما خافوکا علی جس کے لیے یہ تم سے ڈر رہے تھے وَحْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَي تمہیں جس چیز کا خوف تھا اسے لے کے تم چلے جاؤ تمہارا دین محفوظ ہے امیل ممنین نے گواہی دے دی دو گواہی ہو گئی ایک گواہی یہ دی کہ اب تک جو تم نے کیا وہ خدا کیلئے تھا دوسری یہ گواہی دی کہ ابو ذر ربزہ چلے جاؤ تمہارا دین محفوظ ہے یہ ابو ذر کے انعام کا دین ہے یہ ان کی عظمت کا پرچم ہے اب تر تصور کیجئے دنیا کو کیا نظر آرہا ہے دنیا کو ایک بے قص انسان نظر آرہا ہے جو ایک انتہائی چموش وحشی اونٹ کے اوپر بندہ ہوا ہے اثارت میں اور اس کو خدا حافظ کہنے کے لئے کوئی نہیں آیا دنیا کو یہ نظر آیا اور جو ہمیں اب سمجھ میں آرہا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی ہے ایک انسان ایک عظیم الشان ہستی جس کے صداقت پہ تین محصوم گواہی دینے آئے ہیں اور امام اول نے کہا کہ اب تک جو تم نے کیا وہ خدا کے لئے تھا اور دین کے لئے تھا اور تم جہاں بھی جاؤ تمہارا دین محفوظ اور کیا چاہیے انسان کو اس لئے میں کیا رہا ہوں گے ان کے انام کا دن تھا البتہ ہمیں آنکھیں کھولنی پڑھیں گی تاکہ ہمیں دیکھیں انام کیا تھا فَمَا أَحْرَجُهُمْ اِلَا مَا مَنَعْتَهُمْ وَمَا أَغْنَا كَا اَمْمَا مَنَعُوْكَ فرمایا یہ جس سے ڈھر رہے ہیں نا تمہارے بارے میں دنیا ان کے ان کو چھوڑ دو تم اپنا دین لے کے جاؤ اس کے بعد فرمایا ذرا دیکھو کہ جو تم لے کے جا رہے ہو جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس سے تم بے نیاز ہو اور جو تم لے کے جا رہے ہو اس کے یہ کتنے محتاج ہیں تم کیا چھوڑ کے جا رہے ہو دنیا جس کے تم بے نیاز ہو اور جو تم لے کے جا رہے ہو وہ دین ہے جس کے یہ محتاج ہیں اب امام ایک اور جملہ فرما رہے ہیں آپ کی ذہن میں ہوگا قاضی شرح کو لکھا تھا کہ تم نے قناعت کی عزت ترک کی اور طلب کی زلت لے لی امام فرما رہے ہیں ابو ذر یہ جو تم جا رہے ہو نا خالی ہاتھ تم غنی ہو اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں بھرے ہوئے ہاتھ یہ سب کے سب محتاج ہیں جیت بھی تمہاری غنہ بھی تمہاری حیزان محترم میں صرف ایک بات کہوں گا ہمارے اندر اتنی بصیرت ہے کہ ہم پہچان سکیں ہم انہی پیمانوں پہ دیکھتے ہیں جس پہ اس وقت مدینہ والے دیکھتے ہیں اگر حضب اللہ نہ جیتی اسرائیل سے تو ہم سب کیا کہتے ہیں گلتی کر دی حضب اللہ نے ہم سب یہ کہتے ہیں اگر خدا نہ خیرناو سب اللہ تعالی جمہوری اسلامی کو کچھ ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں دنیا میں ان سے لڑی نہیں سکتے ان بحشیوں سے ہم بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح دنیا دیکھتی ہے ہمیں اتنے جو بلاغہ سے یہ بصیرت لینے پڑے گی کہ وہ کیسے دیکھتے تھے چیزوں کو تھی کیسے دیکھتے تھے پیمانہ کچھ اور ہے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا میں آپ کی ہی خدمت میں شروع سے ارز کرنا ہوں نہجو بلاغہ سے واقعات نہیں سیکھنا ہے نہجو البلاغہ سے قوانین نکالیں ترمنالوجیز جو امام کی استلاحات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں عزت کسے کہتے ہیں غناء کسے کہتے ہیں فرمائے جو تم لے کے جا رہے ہو جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس کے تمہیں کوئی زورت نہیں یہ تم غنی ہو جس سے یہ تمہیں روک رہے تھے اس سے تو تم غنی ہو اور جو تم لے کے جا رہے ہو اس کے یہ محتاج ہیں تو تم غنی ہو یہ محتاج ہیں گرچہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن تم غنی ہو جلد ہی پہچان لیے جائیں گے کہ کس نے فائدہ اٹھایا ہے اور کس کی شہرت زیادہ ہے جلد ہی پہچان لیں گے کس نے فائدہ اٹھا جائے اور کس کو دیکھ کر رشت کرنے والے زیادہ ہیں کون مروان پہ رشت کرے گا کون مروان پہ رشت کرے گا ابو زر پہ دیکھو ہر آدمی رشت کرے گا جو نہیں مانتا منصب امامت اور عصمت کو وہ بھی رشت کرے گا ابو زر کے اوپر یہ مقام دیکھیں امام نے فرمایا تھا یہ پیشنگوئی بھی کر دی کہ ابو زر یہ تم کیا لے کے جا رہے ہو تم ان کی دنیا اپنا دین بچا کے جا رہے ہو نا تم غنی ہو اب دیکھیں انہوں نے سزا دے کر کیا کیا تھا سزا دے کے ابو زر کو جلاوتن کیا تھا تاکہ وہ اکیلا پڑا رہے تاکہ وہ فقیر ہو جائے امام نے فرمایا نمبر ایک تم نے خدا کیلئے کیا تھا امید خدا پہ رکھو تم غنی ہو یہ فقیر ہیں تم ربزہ میں اکیلے مر کے بھی مشہور رہو گے تمہاری شورت زیادہ ہوگی فائدہ بھی تمہارا ہی ہوگا فرمایا اب اور امید دلانے اور حقیقت بتانے اگر کسی ایک بندے پر زمین اور آسمان بھی بند ہو جائیں تم پہ تو صرف مدینہ بند کیا ہے نا تمہیں تو ربزہ میں بھیجا ہے نا سہرہ میں بھیجا ہے زمین اور آسمان بند نہیں کر سکتے زمین پہ رہو گیا آسمان چمکے گا اگر کسی بندے کے اوپر زمین اور آسمان کو بھی بند کر دیں سمت تقاللہ اور اس نے خدا کا تقوی اختیار کیا تو خدا اس کے لئے بھی راہِ نجات نکال دے گا سورِ طلاق وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا یہ مخرجہ پیسہ نہیں ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ رزق پیسہ نہیں ہو سکتا یہ ابو ذر کو جو ملا وہ رزق ہے جو تقوی امام فرمارے ہیں جو تقوی اختیار کرے زمین و آسمان اس کے اوپر بند کر دو وہ تقوی اختیار کرے خدا مخرج نکالے گا خدا راستہ نکالے گا وَلَا يُنِسَنَّكَ إِلَّا الْحَقُ وَلَا يُوحِشَنَّكَ إِلَّا الْبَاطِنِ فرمائے تم اکیلے ہو جاؤ گے نا ابھی ربزہ جاؤ گے اکیلے رہ جاؤ گے اکیلہ انسان وحشت کرتا ہے میں اکیلہ رہ گیا فرمائے دیکھو انس دوستی صرف حق سے کرنا اور وحشت صرف باطل سے کھانا اکیلے ہونے سے وحشت نہ کرو اب میں سوچتا ہوں وہ لوگ جو بیچارے کالکوٹریوں میں اکیلے پڑے رہتے ہیں ان کو امام فرما رہے ہیں اکیلے پڑے رہنے سے وحشت نہیں ہے وحشت باطل سے ہے اگر ہم باطل پہ ہوئے تو وحشت ہے اکیلے رہنا وحشت نہیں ہے تم اکیلے رہو گے نا وحشت نہیں کرو ڈروں نہیں تنہائی کا احساس نہیں کرو تم حق کے ساتھ رو اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی حق کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا تنہائی کی وحشت کو کیسے دور کرتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اگر کوئی حق کے ساتھ ہوتا ہے امام فرما رہا ہے تم حق کے ساتھ انس رکھو باطل سے وحشت کرو اچھا میں حق کے ساتھ انس کروں گا میں کالکوٹری میں ہوں گا میں تنہائی میں پڑھا ہوں گا اب میری وحشت کون دور کرے گا اب خدا دور کرے گا خود خدا دور کرے گا اتنا تمانینہ اور سکینہ نازل کرے گا اتنا اتمنان اور سکون نازل کرے گا اس آدمی کے اوپر کہ یہ وحشت نہیں کرے گا تو خوش رہے گا یہ جو شہید ہو جاتے ہیں یہ کام یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی شہید ہونے کے بعد بھی یہ دوسروں کی وحشتوں کو دور کر سکتے ہیں یہ تو حضرت ابو ذر کا معاملہ ہے جو زندے زندہ شہادتوں سے بڑے مقامات لے چکے تھے تو وہ ان کو وحشت نہیں ہونی تھی ان کے لئے خدا نے بڑے بندبست کیے حق کے سوا کسی چیز سے دوستی مت کرو باطل کے سوا کسی چیز سے بحشت نہ کرو اگر دنیا والوں کی محبت کی بات کرتے ہو یہ کس بات پر تمہیں پسند کر لیتے ہیں اگر تم ان کی دنیا میں شریک ہو جاتے ہیں سب گاڑیوں پہ مرتے ہیں تمہارے پاس بھی ایک گاڑی ہو وہ قبول کر لیں سب لباس پہ مر رہے ہیں تم بھی اچھا لباس پہن لو قبول کر لیں گے یہ اتنے بے اقوف ہے ابان فرما نہیں یہ جو تم سے دور بھگا رہے ہیں کیوں بھگا رہے ہیں دنیا کی خاطر اگر تم دنیا میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں یہ تمہیں دور نہیں بھگاتے ہیں یہ حقائق ہیں سارے اب آپ تصور کیجئے گا میں اس سے سیکھنا چاہ رہا ہوں اس قدبے سے تو میں سیکھنا چاہوں گا کہ کہیں میں دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا جیسا رنگ ڈھنگ تو نہیں لیتا کبھی دنیا والوں کو متاثر کرنے کے لیے نہ اپنی زورت کے تحت آپ اپنی زورت کے تحت دنیا لیں کوئی مسئل نہیں ہے دنیا والوں کے میدان میں رقابت کرنے کے لیے اگر میں نے اتنا سا بھی کوئی کام دنیا والوں کی رقابت میں جا کر کیا میں اہل دنیا ہوں زورت ہے آپ کی گاڑی لیں زورت ہے آپ کی گھر بنائیں زورت ہے آپ کی ضرور کریں زورت ہے کر لو لیکن رقابت میں کی تو پھر تو آپ اہل دنیا ہوں آپ کا معاملہ اور میرا معاملہ اہل دنیا میں ہو جائے گا ہمیں بہت بہت کرنا پڑے گا بعض وقت ہم لوگ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں بعض وقت ہم لوگ اسلام بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں اسلام بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں شاید تھوڑی سی تلخی لگے پڑھنے والے کو بھی اس کو سوچتے ہیں جس کے پاس شہرت زیادہ ہے بھائی یہ فرعونی سوچ ہے شہرت کو حق کا میار بنا رہے ہوں فرعونی سوچ ہے یہ بولتے اسلام ہو سوچتے فرعون ہو بولتے اسلام ہو مجلس پڑھ رہا ہے اسلام بول رہا ہے اور سوچتا کیسے ہے سوچتا یہ پیسہ کتنا ملے گا قارون ہو تم بولتا اسلام ہے سوچتا فرعون ہے بولتا اسلام ہے سوچتا قارون ہے اور لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ کون سا اسلام ہے جو اندر سے قارون ہے یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے اہل بیت اعتارہ انہم اسلام نے ہمیں یہ اسلام دیا ہے یہ ویلیوز دی ہیں ہم لوگ کے ساتھ مبہم جو رہ گیا ہے ہمیں واقعات پتا ہیں ان کی ویلیوز نہیں پتا کام کریں ویلیوز کے اوپر تاکہ انشاءاللہ خدا نصرت نصیب فرمائے اور البتہ ایک بات تہش ہدا ہے جس کسی نے واقعات سے بڑھ کر ویلیوز پہ کام کیا اس کی زندگی سخت ہے زندگی سخت ہے مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ بھی گزر جاتی ہیں خدا انہم مطال نے سختیاں رکھی ہیں آسانی کے لئے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا جو دے اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرے نیکی کی تصدیق کرے تینوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کبھی کیس کا مطلب کیا ہوا آتا دے وَتَّقَا تقوی اختیار کرے صَدَّقَ بِالْحُسْنَا نیکی کی تصدیق کرے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْسْرَا تو ہم آسانی کے لئے اس کو اور آسانی دے دیں گے لیکن اس کے اگر خلاف کیا اَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَا بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ اس کو بھی ہم آسانی دیں گے لیکن کس کے لئے اس کو ہم دھکیل دیں گے سختی کی طرف اس کو آسانی دیتے تھے آسانی کی طرف اس کو دھکیل دیں گے سختی کی طرف یہ پیسہ جمع کر کر کے سمجھتا رہے گا زندگی اچھی گزرے گی کبھی نہیں گزرے گی بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَا بِالْحُسْنَا اور وہ وہ دیتا رہے گا تقوی میں بڑھاتا رہے گا اور اس کی زندگی کو ہم آسانی کی طرف بھیجتے رہیں گے مزے کرے گا یہ کبھی مزے نہیں کرے گا یہ ہمیشہ زندگی میں سختی میں پڑھا رہے گا اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے اعزان محسرہ میار ہمارے سامنے ہر چیز ہمارے سامنے الحمدللہ رب العالمین یہ چند روز نہجو بلغہ کی حقیقت یہ ہے کہ خدمت میں ہونا سعادت ہے نہجو بلغہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتی ہے جس طرح مولا عمیر مومنین کی عظیم الشان ہستی نے کرونوں انسانوں کو تبدیل کیا جس طرح مولا عمیر مومنین کی عظیم الشان ہستی نے حضرت ابوزر جیسے لوگ بنائے اور مسلسل تربیت کا وہ عمل جاری ہے ہمیں اور آپ کو اس میں شرکت کرنی ہے صرف کسی طریقے سے اس کاروان کے اندر شامل ہونا ہے سید الشہدہ کے نام میں یہ جذابیت ہے سید الشہدہ کا نام لوگوں کو جازب کر لیتا ہے اس کاروان کی طرف کہ دنیاوں سے نکلو دیکھو کربلا میں کیا ہو رہا ہے کربلا مناقض کی خود اکیلے شہید ہوئے خاندان کی قربانی دی اکیلے میدان میں کھڑے ہو کر دشمن کو للکارا یہ سب کام کربلا میں کیے ایک ندہ پوری کائنات میں پھیلا دی یہ سب کربلا میں کیے خود لڑے پیاسے رہے بھوکے رہے اکیلے ہوئے ایک ندہ ایسی دی وہ پوری کائنات میں پھیلا دی کونسی ندہ حل من ناصرین ینسورنا یہ پوری کائنات میں پھیلا دی پوری کائنات میں وہ ندائیں پھیلا دی جو امام نے آشور کی دن دی جب کہا حل من ناصرین ینسورنا ہے کوئی جو مدد کرے اب پوری کائنات کے چپے چپے سے ندہ آتی ہے لبہک لبہک کیا اس ہے ہم ہم ہیں خود کھڑے ہوئے اکیلے ندہ دی ہی ہات من نظلہ پوری کائنات چلانے لگی ہی ہات من نظلہ ذلت نہیں مانیں گے عزت کا درس لیں گے لیکن سید الشہدہ نے یہ سب کچھ قربانیوں کے ساتھ کیا سید الشہدہ نے یہ سب کچھ کیا قربانیوں کے ساتھ لیکن ایک عجیب لطف ہے حتی جب قربانیاں دے رہے تھے تب بھی ان کی سوچ رہے تھے جو بات میں آئیں گے بڑا عجیب لطف ہے بڑا عجیب کرم ہے سید الشہدہ کا ایک طرف سے وہ منظر ہے ہمارے سامنے اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں اس کو کس طریقے سے مسائب کے دوران ہی عرض کروں ایک طرف سے وہ منظر عزیز ہو طرح سے وہ منظر سوچیے گا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہہ سید الشہدہ کے جسد اتھر پر پہنچیں ہم لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں ہم لوگ کے بس پہ نہیں ہم سوچیں کیا ہم کربلا کے وہ مسائب سوچ سکتے ہیں جو بی بی زینب نے جھیلے کہ ہم اگلا دن سوچیں کہ وہ جب لاشے کے اوپر آئی ہیں کیا ہمیں لاشے کا منظر یاد ہے ہمیں کیا مانو مقتل میں کیا تھا ہمیں صرف الفاظ میں پتایا اٹھارا بھائیوں کے لاشے بکھ رہے ہوئے تھے ہمیں کیا مانو وہاں پہ کیا تھا ہمیں سید الشہدہ کے لاشے کا کیا پتا سید الشہدہ کے لاشے کے ساتھ کیا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہہ وہاں پہنچی ہیں جب لاشے کے کھرانے تشریف لائی ہیں اور بی بی سلام اللہ علیہہ نے اس مٹی کو لاشے کے برابر سے اٹھایا ہے اور مدینہ کا روح کر کے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین یہ آپ کے حسین کا جسد ہے جو کربلا کی مٹی میں خاک اور خون میں ہے پھر ایک عجیب جملہ فرمایا اس کا جسم خاک اور خون کربلا میں اور اس کا سر نیزوں کے نوکوں پر کوہ کے بازار میں ہے اور اس موقع کے اوپر جب مولا سید سجاد نے وہ منظر دیکھا اور سید سجاد سلام اللہ علیہہ کے اوپر وہ حالت تاری ہوئی تو بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا عزیزو ہم لوگ شاید اس جملے میں شامل ہو سکے ہیں شاید فرمایا بیٹا غم نہ کھاؤ تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا یہ دنیا میں دہر آیا جائے گا یہاں روزے بنیں گے یہاں لوگ زیادتوں پہ آئیں گے بی بی ان تمام لوگوں کی طرف توجہ دے رہی ہے جو یا حسین بعد میں کہیں گے یہ بی بی کی توجہ تھی عزیزو ذرا سید السہدہ کا توجہ دینا دیکھو جب تشریف لائے اور بنی اسد سے کہا کہ اے بنی اسد ہمارے ظاہرین یہاں پر آئیں گے کھانے پینے کا تم مدبس کرنا ایک طرف سے بی بی زیرم سلام اللہ علیہہ توجہ دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے جو میرے بھائی کا نام لیں گے ایک طرف امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے ظاہر کی بھوک اور پیاس میرے اوپر ہے میرا ظاہر نہ سوچے کہ بھوک آ جائے گا میرا ظاہر نہ سوچے کہ پیاس آ جائے گا عزیزو آپ فرش عذا پر بینڈے ہیں آپ نے امام حسین کا پرچہ بلد کیا ہے کوئی کشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے یہ امام حسین کا وعدہ ہے امام حسین آپ کی بھوک کے ذمہ دار امام حسین آپ کی پیاس کے ذمہ دار ماتم حسین